مجھے پتا ہے کہ تم خواتین کی کتنی عزت کرتے ہو تم تو خواتین کے عزت کے معاملے میں بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہو یا خاتون صرف وہی ہے جو بڑی گالا میں چھپکے بیٹھی ہوئی وہ ہیروں کی انگوٹیاں لے کر بھی آج ہیروں کے سیٹ لے کر بھی آج اپنے گھر کے کمفرٹ میں میں تو چھ سال سے سڑکوں پہ ہوں خاتون کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے اب مسئلہ یہ ہے مریم صاحبہ کا کہ ان کے والد کا احترام ضروری ہے مریم باجی کا احترام ضروری ہے لیکن ہماری ماں کا احترام ضروری نہیں ہے بشرا بی بی کسی کی ماں نہیں ہے کسی کی بی بی نہیں ہے اس ملک کی بیٹی نہیں ہے ان کے بارے میں عورت کارڈ کام نہیں آنا اپنے بارے میں آنا ہے مریم باجی سے کسی نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ عورت کارڈ ہمیشہ آپ کے لئے ہے یہ یہودی کارڈ ہمیشہ آپ کے لئے ہے یہ کادیانی کارڈ ہمیشہ آپ کے لئے ہے یہ لوگوں کے غیر ملکی ایجنٹ ہونا کارڈ ہمیشہ آپ کے لیے ہے پھر آڈیوز آئیں آپ نے دیکھا ہمارے عورتیں ہمارے معاشرے میں میں مریم بی بی سے یہ بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمارے بڑا احترام رکھنا چاہیے لیکن جس طرح کی باتیں صحافیوں کے بارے میں آڈیوز میں مریم بی بی کی آئیں ہماری عورتیں یہ باتیں بھی نہیں کرتی پھر آڈیوز میں جس طریقے سے انہوں نے اپنے دماد کے لیے سفارش کر کے بار بار کہتے ہیں کہ ہماری حکومت میں ہماری حکومت میں امپورٹ تب تک ہوا جب تک کشمیر کو ایک زندہ لاش بنانے کی ناکام کوشش میں ہندوستان نے جب تک اسے بڑی جیل نہیں بنایا تھا تو بالکل امپورٹ جائز تھی سب نے مگوایا ہوگا آپ کے دماد نے بھی مگوایا جب انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ کیا اور وہ آپ ہی کھول کے گئے ہوئے تھے وہ امپورٹ ہم نے نہیں کھولی تھی جب کشمیریوں کے ساتھ وہ کیا گیا تو ہم نے بند کر دیا اب آپ اپنے چچا سے کرپشن کے ثرو وہ ایک پلانٹ مگوانا چاہتی ہیں اور سب نے آڈیو سن لیا اور باہر آپ سفید جھوٹ بول رہی ہیں اور آپ کے چچا بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ مجھے کوئی سفارش نہیں کی باہر آپ کہتی ہیں کہ جب پیٹرل بڑھتا ہے تو نواز شریف صاحب غصے سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور میں کسی ایسے فیصلے کو انڈورز نہیں کرتی آپ اپنے چند لوگوں سے ٹویٹ کر آتی ہیں اور ان کے اوپر آپ خود سے ٹویٹ کرتی ہیں کہ میں اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہوں اور آپ کی آڈیو میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ اپنے چچا کو کہہ رہی ہیں کہ بڑھا دیں قیمت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سو مریم باجی ویسے تو مردوں کو بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن کیونکہ عورتوں کا یہاں احترام زیادہ ہے تو عورتوں کو زیادہ اس کا خیال کرنا چاہیے کہ انہیں اس طریقے سے کھلم کھلا جھوٹ اور طفان نہیں کرنا چاہیے تاکہ ان کا احترام کیا جا سکے اب آپ کا اصل گھر لندن میں آپ کہتی تھیں آپ کو یہی پاسپورٹ ٹری میں رکھ کے دیا جائے گا تو آپ واپس پینک دیں گے ابھی آپ نے بہت ہیلو حجت کر کے عدالت سے اپنا پاسپورٹ لیا اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے جو ایک چوری کا این ار او لیا جو قوانین چینج ہوئے میں نے اس کے تحت فائدہ نہیں لیا میں نے میرٹ پہ لیا اس کا مطلب باقی تمام کو فیصلہ میرٹ کے خلاف ہو رہا اب تو یہ مریم بی بی نے خود کہہ دیا اور مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ میں جو نیب امینڈمنٹس پہ کیس چل رہا ہے اس میں مریم بی بی کے اس بیان کو ضرور شامل کیا جائے گا ہمارے وکیل صاحب کی طرف سے کہ مریم خود مان رہی ہیں کہ جو لوگ اس کے تحت ریلیف لیں گے وہ میرٹ پہ نہیں لیں گے تو یہ تو اب انہوں نے خود مان لیا اب آپ کا اصل گھر لندن میں جہاں لندن تو گیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں تھی آپ کے بچے لندن میں اپنے آپ کے ابا لندن میں آپ کے ابا کے بچے لندن میں آپ کے ابا کے بچوں کے بچے لندن میں آپ کی سرجری لندن میں آپ کا سارا پیسہ لندن میں لیکن آپ نے حکومت یہاں کرنی ہے جھوٹ آپ نے یہاں بولنا ہے آپ نے تخریب کاری ساری یہاں کرنی ہے اور اگر کوئی پولیس والا وہ حسن تھا ہمارا ایک بھائی سیال گورٹ میں جسے شاباش دیتی تھی جب انہوں نے سیال گورٹ کے اندر ہمارے ورکرز میں تشدد کیا آپ بتائیں ہمارے کسی زمانے میں ہوا میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کل پرسوں حلیم عادل شیخ صاحب نے ہمارے بڑے عام لیڈر ہیں سندھ سے انہوں نے ایک تصویر شیر کی جو رانہ سناؤلہ صاحب کی تھی جب ان پر بہت تشدد ہوا اس سے اور اس کے بعد اور ایک اس کے اوپر جملہ کیا مجھے ذاتی طور پر پسند نہیں آیا میں اس پر پہلے ٹویٹ کرنے لگا پھر میں نے کہا وہ اور بڑے کا ٹویٹ میں نے نہیں کیا یعنی جب مجھے حلیم عادل ملیں گے میں انہیں کہوں گا تشدد ہمارے کسی اپنے پر اور یہ میری پہلے دن مظفرگاڑ میں بھی میری یہی سٹیٹمنٹ تھی میری یہاں ہائی کورٹ کے سامنے بھی یہی سٹیٹمنٹ تھی جب میرے پہ حملہ کیا گیا تھا میری اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر بھی آئی سے چھ مینے پہلے یہی سٹیٹمنٹ تھی میری پچھلے وی لاغ میں بھی یہی سٹیٹمنٹ تھی میری ایک ہی سٹیٹمنٹ ہے جب ان پہ تشدد کیا گیا یہ بھی عورت ہیں بلکہ نانی اور دادی ہیں آپ کو تو کئی دفعہ غصہ لگ جاتا ہے ان کے ساتھ بھی عورتیں تھی تو مریم باجی اگر آپ نے عورتوں کا احترام کرنا ہے تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اب آپ پہ آئید ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دادا سے لے کے آپ کے والد تک عورتوں کی تزہیق کرتے آئے ہیں یہ کلچر آپ کے خاندان نے دیا ہوا ہے کوئی بات نہیں صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے آپ کو ابھی بھی اس کے اوپر یوٹرن لینا چاہیے ری تھنگ کرنا چاہیے آپ کو اور جو آپ بشرا بی بی کے بارے میں آپ اور آپ کی پارٹی مغلظات فرماتے رہے ہیں آپ کو وہاں سے ڈپارچر لینا چاہیے ہم ابھی بھی آپ کی ماں کو اپنی ماں کہہ رہے ہیں ہم ابھی بھی کلسون نواز صاحبہ کے لیے جب وہ زندہ تھی تب بھی اچھے کلمات کہتے ہیں جب وہ اس جہان سے چلی گئی تب بھی اچھے کلمات کہتے ہیں آپ کو یہ کرنا پڑے گا مجھے پتا ہے آپ کے لیے مشکل ہے آپ کی بنیادی فکر سوچ جو ہے اس میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں لیکن کوشش کیجئے اگر آپ نے واقعی عورت کارڈ کھیلنا ہے تو دو کام کیجئے اپنی فیملی میں سب سے پہلے تو جنید کو یہ بتائیے کہ اس نے اگلی پیڑی میں اب عورتوں کا احترام کرنا ہے کیونکہ آپ کے شوہر بھی لوگوں کی عورتوں کے بارے میں کبھی سومنگ پول کے معاملے بتاتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں باتروم میں کیمرہ لگایا ہوا تھا کبھی کہتے ہیں بیڈروم میں کیمرہ لگایا ہوا تھا تو وہ بھی ڈھیلے ہیں اس سلسلے میں تو اب آخری امید جنید رہ گیا ہے آپ کے خاندان میں ہماری آپ جنید کی اب تربیت کریں وہاں جا رہی ہیں وہ وہیں ہیں پولو کھیلنے کے ساتھ ساتھ اسے اسی پولو گراؤنڈ کی سائٹ پر بٹھا کے سمجھائیں کہ بیٹا عورتوں کا احترام کرنا ہے ہماری پچھلی نسل نے نہیں کیا تم نے یہاں یوٹرن لینا ہے اور اس کام کو توڑنا ہے اور اگلی نسل نے عورتوں کا احترام اس طرح کی عورتیں جنہوں نے ہزاروں زندگیاں بچائی ہوئی ہیں مسیحہ ہیں ڈاکٹر ہیں یا بھلے گھر میں بیٹھی عورت ہے عورتیں سب کی عورتیں ہیں اور ان کا احترام کرنا اور آپ پہ ذمہ داری ہے کیونکہ یہ آپ کے خاندان نے شروع کی تھی ہم اس میں وکٹم ہیں اور دوسرا کام جنید کو کہنا ہے کہ اگر اس نے کیونکہ شاہی خاندان سے ہے آپ کے بعد تو ولی حید غلام قوم کے اوپر آپ نے ان کو مسلط کرنا ہے تو ان کو بھی یہ بتا کے کرپشن بھی وہ ضرور کریں گے اور یہ بھی قومی کھیل ہے آپ کا قومی مین آپ کا خاندانی کھیل ہے تو جب وہ کرپشن کریں تو خاندان کی عورتوں کے نام کے اوپر وہ کرپشن نہ کریں تاکہ ان پر مقدمات نہ بنیں تاکہ عورتوں کا آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ گرفتار ہوئی ہوں گی تو جس جج صاحب کے سامنے گئیں جس نے گرفتار کیا جو اس قائم کی حکومت ہوگی کیا ان کے لئے مشکل نہیں ہوگی وہ سارا کام بہت مشکل ہوتی ہے سو میرے کہنے کی بات آپ کو یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کم از کم یہ تعلیم ضرور دینی ہے کہ اگلی دفعہ کرپشن کریں تو عورتوں کے نام پر نہ کریں تو اس لئے میں یہاں پر اس چیز کو ختم کرتا ہوں آخری بات یہ کہہ دوں کہ ڈیپ فیک کچھ اور ویڈیوز باجی نے بنوائی ہوئی ہیں باجی کا لندن جانے کا پلان ہی یہ ہے اب باجی نے وہ ڈیپ فیک ویڈیوز ریلیس کرنی ہے وہ بنیادی طور پر فوہش فلمیں ہیں جن میں لوگوں کے چہرے چینج کیے گئے ہیں اور آپ سب کو پتا اب آپ وہ ٹک ٹاک پر دیکھ چکے ہیں کتنی آسانی سے چینج ہو جاتا ہے وہ ویڈیوز اب اگلے آنے والے دنوں میں انہوں نے ریلیس کرنی ہے یہ سائفر کھیلا گیا پہلے مریم صاحبہ کے رہائی کو ہٹانے کے لیے اس کو لایا گیا اب ویڈیوز آئیں گی